اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ٹا ہوں گرمی اپنی شدت پر ہے اور بلکل بھی کھانا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے گھر کے سارے بندوں نے کھانا کھا لیا ہے کیونکہ بنا ہے بیف اور جو کہ بلکل بھی گلے سے اب اترنا نہیں چاہ رہا ہے تو میں نے جلی جلی سے جو ہے رات کی روٹیاں رکھی ہوئی تھی انہیں کڑک کڑک جو ہے تل لیا ہے اور عام کا جوز بنا لیا ہے اور ہم تینوں ماں بیٹی نے مل کے اس کو انجوائے کیا اور اس کے بعد جو ہے بادل چھا چکے ہیں پورے آسمان میں یہ تو روز کا ہی معمول ہو چکا ہے دھائی بجے ایسا ہو جاتا ہے کہ بس اب بہت ہی زیادہ توفانی بارش آئے گی لیکن بارش نہیں آتی ہلکی پھلکی سی بندہ باندھی ہو جاتی ہے جس کے بعد اور مزید گرمی اتنی بڑھ جاتی ہے حب سو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بس اب جو ہے جسم سے رو نکل جائے گی تو اس دفعہ جو ہے بہت ہی شدید گرمی پڑی ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے حضور روکے ہم استقفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ جو ہے اللہ پاک ہم پر اپنا رحم کر دیں اور جو ہے کھل کے ان بادلوں کو بڑھ ساتھیں تو ہلکی پھلکی سی بارش ہو چکی ہے اور بچے جو ہیں اوپر جا چکے ہیں نہانے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے یہ بارش بلکل رکھ گئی تو وہ شام میں بہت زیادہ گھبرات ہو رہی تھی تو ہم لوگ نکل گئے تھے باہر اور افرا کے بابا کو دیکھیں کیا کیا رہے ہیں کہ آؤ یہاں بیٹھتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے گرم گرم چائے پیتے ہیں اب بدایئے یہاں مردوں میں بیٹھ کے ہم لوگ بھلا کیا چائے پینگے تو وہ ہمیں سمجھائے جارے ہیں ہم نے بولا نہیں ہم نے نہیں پینی اس کے بعد پھر ہم آ گئے تھے یہاں پر جو ہے افرا نے لینی تھی آلو کی چپس تو افرا وہاں جا کے پسند کر رہی تھی کیونکہ وہاں الگ الگ طرح کی جو ہے چپس مل رہی تھی پیزا فرائز وغیرہ بھی مل رہی تھی تو افرا وہی لے رہی تھی افرا کے بابا کو لینا تھا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ روز مرہ پہننے کے لیے تو وہ چیک کر رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے اور افرا کے بابا میں ایک خرابی ہے کہ وہ جلدی جو ہے اپنے لیے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں دس دکانے دیکھیں گے پھر بھی نہیں لیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم آگے گھر آنے کے بعد جو ہے گھر والوں نے تو تقریباً کھانا کھا ہی لیا تھا کیونکہ آج ہمارے گھر میں بنے تھے دال چانول اور مچھلی کا سالن تو ہم نے ہم لوگوں نے اپنی مچھلی نہیں کھائی تھی ہم نے اپنی مچھلی سالن میں نہیں ڈلوائی تھی ہم نے کہا تھا ہم گرم گرم فرائی کر کے کھائیں گے تو افرا جو ہے کھانے کے لیے اچار نکال لہی ہے اور اس کے بابا تلنے ہیں مچھلی کیونکہ ان کو جو ہے کسی کے بھی ہاتھ کی تلی ہوئی مچھلی بلکل پسند نہیں آتی وہ اگدم جو ہے مچھلی کو کڑک فرائی کرتے ہیں بلکل زبردست طریقے سے تو افرا دے رہی تھی اپنے دادا دادی کو جو ہے عام کا جوس جو ہم نے دوپیر میں بنایا تھا کیونکہ ہم نے بنا کے رکھ دیا تھا اس کے بعد جو ہے اب دادا دادی کو دے دے گی اور اس کا افرا میرب کے جو چاچوں ہیں وہ صبح کام پہ جاتے ہوئے جوس پیتے ہیں اس کے علاوہ دن بھر میں نہ تو اس کو عام دو تو وہ نہیں کھاتا نہیں جوس پیتا ہے کام پہ جاتے ہوئے وہ ماشاءاللہ دو سے تین گلاس جوس پی کے آرام سے کام پہ چلا جاتا ہے تو جوس پینا اس کا شوق ہے ونہ تو پھل وہ نہیں کھاتا بلکل بھی نہیں کھاتا تو یہ اس کے بابا تل رہے تھے مچھلی اور اینڈ ٹائم پہ جو ہے نا مجھ سے کیمرہ بن ہو گیا مچھلی نے اتنی تیز سے جو ہے فرائی پانٹ میں چھلنگ لگائیے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں پورا اچھل کے تیل جو ہے افرا کی بابا کی داڑی پہ ہاتھ پہ کھونی پہ آیا تو وہ ایک سیکنڈ میں کچن سے بھاگ گئے اور اب رات کے کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے اور اب ہم جو ہے رات کا بھانہ کھا رہے ہیں افرا افرا کے بابا میں اور میرپ اور اب ہم کھانا بھی نہ کھا کر اوپر چلے جائیں گے کیونکہ آپ چلی جائے گی لائٹ اور لائٹ ہمارے ہم دس بجے رات کو جاتی ہے اور تقریباً جو ہے بارہ ساڑھے بارہ بجے آتی ہے تو ہم پھر اوپر ہی چلے جاتے ہیں جب لائٹ آتی ہے تو پھر ہم نیچے آ جاتے ہیں کیونکہ نیچے بہت زیادہ حفظ ہوتا ہے بیٹھنے کے بلکل بھی قابل نہیں ہوتا تو بس یہ تھا میرا چھوٹا سا فلوپ آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتا دیا کریں اور پلیز اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد ایک لائک کا بٹن دبانے میں آپ کا کیا ہی جاتا ہے مجھے ہی تھوڑی سی ہیلپ ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میرا چینل جو ہے مانیٹائز بھی ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کا اسی طرح سے پیار میرے پر رہا تو